نوشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بھانگڑے آپ کا اس کرکم میں سواگت ہے جس کرکم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستوں آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرسو کی کھیتی میں روگ کیٹ اور ان کا پربندن کیسے کریں اس بارے میں آپ کو سمپون جان کری دوں گا کسان بھائیوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سنروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن نے اسے دبا کے آپ سبسکرائب کریں باجوں میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی ننن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں کسان بھائیوں کو بھی بتائیں کہ اس ویڈیو کے بارے میں تو چلیے دوستوں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سرسو کی کھیتی اور تو رہیہ کل کی فصل اپنے بھیبن پودھ ہوئے اوستاؤں میں انہیک کیٹ کے پروہاو میں آتی ہے کل بلا کر قریب پہتیس سے چالیس پرکار کے کیٹ سرسو کی کھیتی کے دشمن ہوتے ہیں اہم دس سے نبی پرتیشت تک پیداوار پر اثر ڈالتے ہیں کتاک خطرناک ہے کسان بھائیوں سرسو کی کھیتی کے کچھ کھیٹ ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے ہیں کھیٹ اہم رو لال بالو والی سنڈیاں کیا لکچھین ہے سرسو کی کھیت میں ان سنڈیوں کا آکرمنٹ اکٹوبر سے نوامبر میں ادھیک ہوتا ہے یہ بہو بھکشی کٹ ہے یہ سنڈی پتوں کو کھا کر جیتی ہے آرم میں یہ بالو والی سنڈی ساموہک روپ سے رہ کر سرسو کی کھیتی کو ہانی پہنچاتی ہے اہم بڑے ہونے پر الگ الگ ہو کر سارے کھیت میں پھیل جاتی ہے اب روک تھام کیسے کریں کسان بھائیوں کاغچ پر نٹھائیے پتی جن پر سنڈیاں ساموہ میں ہیں تھوڑ کر نشٹ کر دے کسان بھائی بڑی سنڈی کی روک تھام کے لیے پانچ سو میلی لیٹر کیونال فاز پچیس ایسی پانچ سو لیٹر پانی میں ملا کر چھڑکاؤں کریں دو سو پچاس میلی لیٹر مونو کروٹو فیس مونو کروٹو فیس چھتیس ایس ایل یا دو سو میلی لیٹر ڈائی کلورو واس چھتر ایس ایل دو سو لیٹر پانی میں ملا کر کسان بھائیوں کو چھڑکاؤں کرنا چاہیے اس سے یہ جو ہے نشٹ ہو جائیں گے چت کبرا کیڑا لکچھن کیا ہے اس کیٹ کے شیشو اور پراد پودھے کے ویوین پرکار بھاگوں کے رس کو چوز کر جو ہے پودھے کو برباد کر دیتے نقصان پہنچاتے ہیں ادھیک آکرمان کی اسطحیت میں پورا پودھا سکھ جاتا ہے اس پرکوپ سے سرچوں کی کھیتی کی اوکتی ہوئی اوستہ تتھا کٹائی کے سمیں ہوتی ہے یہ دو سمیں ہوتی ہے یا تو جب اوکتی ہے تب اور جب کٹائی ہوتی ہے تب ڈوک تھام کیسے کرے دو سو میلی لیٹر محلاتھیان پانچ سو ایسی کو دو سو لیٹر پانی میں ملا کر پرتی اکڑ چھڑکاؤ کریں یہ دیا اوشکتہ ہو تو چار سو میلی لیٹر محلاتھیان پانچ پچاس ایسی کو پانچ چار سو لیٹر پانی میں ملا کر مارچ میں چھڑکاؤ کرنا ہے کسان بھائیوں کو آرے مکھی یہاں دوستو سبھی کسان بھائی جانتے ہیں اس کے لکھ چھڑ ہے اس کیٹ کی کالے رنگ کی سونڈی پتے کو کھا کر چھڑکاؤ کر دیتی ہے اس کا آکرونڈ اکٹوبر سے نومبر میں ہوتا ہے روک تھام کیسے کریں دو سو پچاس میلی لیٹر مونوکروٹو فیز چھتیس ایس ایل یا پھر دو سو میلی لیٹر ڈائیکلورو واس چھتر ایس ایل دو سو لیٹر پانی میں ملا کر چھڑکاؤ کرنا چاہیے اس سے آرے مکھی کی سمجھے سے آپ چھڑکارا پا سکتے ہیں چیپا لکھن کیا ہے ہرے پیلے ہرے رنگ کا یہ کیٹ چھوٹے چھوٹے سبوں میں رہ کر پودھے کے ویوے نبھاگوں پر رہ کر رس چوستا ہے اس کا ادھیک آکرونڈ دسمبر سے انتیم اور جنوری کے پرطن پکواڑے میں ہوتا ہے رس چھوٹے جانے سے پودھے کے بڑھوار رکھ جاتی ہیں فلیاں کم لگتی ہیں اور دانوں کی سنکھیاں کم ہو جاتی ہیں کیسے کرے یہ روک تھام آکرمند شروع ہونے پر کیٹ گرست ٹہنیوں کو توڑ کر نشٹ کر دیں دو سو پچاس سے چار سو میلی لیٹر مِتھائل ڈیمیٹان پچیس ایسی یا پھر ایم ایت تھو ایٹ تیس ایسی کو دو سو پچاس سے چار سو لیٹر پانی میں ملا کر پرتی اکڑ چھڑکاؤ کریں یہ دی آوشکتہ ہو تو دوسرا چھڑکاؤ پانرہ دن کے بات کریں ساکھ کے لئے اگائے گئی فصل پر دو سو پچاس سے چار سو میلی لیٹر میں مِتھائل پچاس ایسی کو دو سو پچاس سے چار سو لیٹر پانی ملا کر پرتی اکڑ چھڑکاؤ کریں یہ دی آوشکتہ ہو تو دوسرا چھڑکاؤ سات سے دس دن بات کر سکتے ہیں سرنگ بنانے والی سونڈ سرسو کی کھیتی میں سنڈیا پتوں میں سرنگ بنا کر ہرے پتات کو کھاتی ہے ادھی آکرمان جو ہے فروری ماسک کے نیچرے والی پتی پر کھاتے ہیں فروری میں ہوتا ہے یہ روک تھام دو سو پچاس سے چار سو میلی لیٹر مِتھائل ڈیمی ٹاؤن پچیس ایسی یا پھر اگر یہ نہ ملے ٹو ڈائی میتھو ایٹ تیس ایسی کو دو سو پچاس سے لے کر چار سو لیٹر پانی ملا کر پرتی اکڑ چھڑکاؤ کریں جیدی آو شکتہ ہو تو دوسری چھڑکاؤ پانی ملا کر پرتی اکڑ چھڑکاؤ کریں آو شکتہ ہو تو دوسرا چھڑکاؤ سات دن یا دس دن بات کر سکتے ہیں مولا اس کے لکشن کیا ہے اس کٹ کا پرکوب سرسو کی کھیتی میں ادھکتر پھول آنے کے پچات موسم میں نمی تتھ بادل ہونے پر ہوتا ہے روک تھام اس کٹ کو ننتظر کرنے کیلئے فاسمو فی ڈی ڈون ڈی 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 پانچ سو لیٹر پانی میں گھول بنا کر ایک سبتہ کے اندر پر دو چھڑکاؤں کرنا چاہیے جہاں کسان بھائیو اس میں سے کوئی بھی ایک دوا کا استعمال کر سکتے ہیں مہلا تھیون کا بھی کر سکتے ہیں یا اور میں نے جو بتائی اس کا بھی کر سکتے ہیں دیمک سرسو کی کھیتی میں دیمک کی روک تھام کے لیے انتیم جلائی کی سمیں کلورو پائیری فوس چار پردیشت اگر یہ نہ ملے تو پھر کیونال فوس ایک دشواللہ پانچ پتیشت چون کی پچیس کلو گرام ماترہ پرتی ہیکٹر کی در سے بھومی میں چھڑک دینا چاہیے اس کے پچھات کھیتی میں کھڑی فصل میں دیمک کپ رہا ہو تو کلورو پائیری فوس کی ایک لیٹر ماتر پرتی ہیکٹر کی در سے سیچائی کے پانی کے ساتھ دینے چاہیے روک تھام مردو رومیل آسیتا لکشن جب سرسو کے پودے پانرہ سے بیس دین کے ہو تب پتوں کے نچلی سطح پر ہلکے بیگانی بھوری رنگ کے دبے آتے ہیں سفید رتولہ سرسو کے تنوے پر لمبے و بھورے جل ست دبے بنے ہوتے ہیں جن پر بعد میں ففوند سفید ففوند کی طرح بن جاتی ہے یہ سفید ففوند پتیوں ٹہنیوں اور فلیوں پر بھی نظر آتی ہے ان سب بیماری کو جو ہے نشٹ کرنے کے لیے سرسو کی کھیتی میں تنہ گلن روک سے بچانے کے لیے دو گرام بابشتن پرتی کلو بیچ کی در سے اپچارت کریں بیچ کو اپچارت کرنا ہے کسان بھائیوں کو اتنے سارے روک سے بچنے کے لیے تو کسان بھائی جانتے ہیں کہ بابشتن سے آرام سے کر سکتے ہیں تو دو گرام بابشتن پرتی کلو بیچ کی در سے اپچارت کریں چھڑکاو کار اکرم سرسو کی کھیتی میں آلٹر نیری یا بلائٹی سفید رتوہ یا اونی ملدوج کے لکشن دکھتے ہی ڈائی تھین ایم پیتالیس ڈائی تھین ایم پیتالیس کا سنڈ دسمبل دو پرتیشت گھول کا چھڑکاو کر سرسو کی کھیتی پر دو بار پندرہ دن کے انترال پر کریں جس چھتر میں تنہ اگلن روک اپ رکھو ہر واش ادھیک ہوتا ہے وہاں پر بابشتن سے دو گرام پرتی کلو کو در سے بیچ کا اپچار کرنا ہے اس دوہ کا بیجائی کے پیتالیس سے پچاس دن اور پیسٹ سے ستر دن بعد سنڈ دسمبل ایک پرتیشت کی در سے شڑکاو کریں اور کون کون سو پائے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دہان رکھئے گا فسل کٹنے کے اپراند گرمی کے موسم میں گہری جتائی کریں تاکہ جیمین میں جو فوفوند ہے وہ نسٹ ہو جائے سوست صاف اور پرواند بھی جھیب ہوئیں تنہ گلن روگ گرست کھیتوں میں گہوں یا جو کا فصل چکر اپنا ہے رائی کی بھیجائی سمیں دس سے پندرہ اکٹوبر تک کرنے سے آلٹرنیٹیل لائٹ رتوہ اور ڈاؤنی ملڈر روگ کا پرکوف کم ہو جاتا ہے کھیتوں میں پانی کھڑا نہ رہنے دیں اگر آپ کو کسی بھی پرکار کا اگر کھیت میں کوئی بھی اگر دکھائی دیتا ہے روگوں کو دکھائی دیتے ہیں تو نزدیک کسی سنسطہ میں جائیے اور وہاں پہ بھگیانیگوں کو بتائیے اپنے کھیت کے بارے میں کچھ نمونیں لے کے جائیے پھل پتی یا تنہ آنا کا آپ پھر وہ دیکھیں گے اس کے بعد آپ کے کھیت میں آ کے دیکھیں گے اگر جس پرکار کی وہ دوا کا آپ کو بولتے ہیں چھڑکاؤ کرنے کا اس پرکار کی دوا کا آپ چھڑکاؤ کریں نشتی تھی آپ کی پیدا بہر بڑھ جائے گی امیت کرتا ہوں آپ کو جانکاری ضرور اچھے لگے ہوگی اسی کے ساتھ اپنے دوست مردیب خوبار بھاگنے کو اس کا ارکام سجانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہیں